کیا کر رہے ہیں آپ یار نہیں یہ آپ اچھا ٹھیک ہے اس پلیس کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سائیڈ پہ ہو جائیں ہم نے اس کو ایکسٹرکٹر کی طرف لے کے جانا یہ ہنی نکال لیا اور پھر ہم آپ کو اس کو اسی باکس کے اندر پلیس کر دیں گے اچھا یہ میتھڈ ہے اس کو جو ہے اس میتھڈ کو کیا بولتے ہیں ان کیپنگ میتھڈ اچھا واہ جی واہ کیا بات ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یار اب اس کا نیکسٹ جو سٹیپ ہے ایکسٹرکٹر کے اندر اس کو فٹ کریں گے پھر اس کو ہم گھومائیں گے تو جو ہے ہنی اس سے نکلے گا اور نیچے کولیکٹ ہوگا اور پھر چھان کے جو ہے ہم اس کو کنٹینر کے اندر رکھیں گے ہم اب ایکسٹرکشن کے لیے لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فارم ادھر لگا ہوا ہے ایکسٹرکشن ادھر ہو رہی ہے یہ کیا ماجرہ ہے تو یہ اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اس کے ساتھ یا قریب رکھتے ہیں تو پھر وہ مکھیاں جو ہے ادھر آ جائیں گی تو پھر سارا معاملہ جو ہے ہمارا ڈسٹرب ہو جائے گا اب یہ جو فریمز بنے ہوئے ہیں ان فریمز اس کو ہم اندر پلیس کریں گے اور پھر اس کو گھمائیں گے آپ کے سامنے پھر شہد نکلے گی یہاں سے ہم ان کیپنگ لگایا رکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ ان کیپنگ ہوتی کیسے چل ہوئیس لیٹس ٹارٹ یہ اوپر سیل بنے ہوئے ہیں ان سیل کو ہم شہد سے ہٹا رہے ہیں تاکہ یہ ایزلی جو ہے شہد بہراس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم ان کیپ کر رہے ہیں تاکہ جو ہے شہد آرام سے ہوسکتے ہیں اتنا ویکس ہی ہے یہ یہ آپ کو ہم نے ان کیپنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا پروسیجر ہم نے آپ کو دکھا ہے چیک کریں چیک کریں نیچے جیلز ذرا یہ کہتے ہیں پتہ شہد نہیں ملتا چیک کریں اور ہم جو ہے نا صرف ایک کٹ نکال رہے ہیں تاکہ شہد کی کوالٹی کو مینٹین کیا جا سکتے ہیں یہ دیکھیں جیلز ذرا سر بردست یہ ان کیپنگ ہو گیا شانے کے ذریعے یہ اب ہم ڈالیں گے اس کو مشین میں یہ ہمارا موم ہے یہ موم ہے اور وہ شہد ہے اب اس کو مشین کے اندر ایکسٹیکٹر کے اندر ڈالیں گے اور پھر اس کو گھمایا جائے گا یہ ایک ساتھ تو نہیں ایک دو تین فریمز اس میں سیٹ کر کے پھر ہم اس کو گھمائیں گے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ اب ایکسٹرکشن پروسیجر جو ہے شروع ہو چکا ہے کہ یہ دیوار کے ساتھ شہد اس میں سے نکلنا شروع ہو گیا اس میں اسے نکلنا شروع ہو گیا اس اس نے ایکسٹرکشن بھنی ہانی جیسے وہ ہم پتیس کے والا آتا تھا اور پتیس کا جانب بنائی جاتا تھا وہ بھی اس کی سام کے مشین لے کے آتا تھا اور یہ شہر جو ہے نا اٹھاؤنا شکل ہو گیا دکاروں کے ساتھ اور یہ ہستا ہستا نیچے جائے گا اور پھر جو نہیں چاہی گا پھر ہم اس کو نکال لے کے دیکھیں کہ کتنا صاحب صاحب پروسس ہے کہ جس طرح ہم اسی پروسس میں ہمارا ہینٹ ٹچ نہیں ہو رہا یہ بڑا ہائی جینک ہے اور جو سٹینرڈ ہوتا ہے ہم نے کہا کہ ایس ایس کی مشین یوز کی جائے تو یہ ہم اسٹینرڈ کو فالو کرتے ہوئے سٹینلیس ٹیل جو اگریڈ سٹینلیس ٹیل ہے اس کو یوز کر رہے ہیں اور یہ شہد اب پہنا شروع ہو گیا نیچے جانا شروع ہو چکا ہوا ہے اور یہ باٹر میں کٹھاؤنا شروع ہو گیا یہ کسان خود بھی مطلب لگا سکتے ہیں سارا سستان اور یہ دیکھیں دن آپ یہ نیچے جمع ہونا شروع ہو گیا اور جو دوست اس پر لائیو آرہے ہیں تو اس کو شیئر کر دیں آگے تاکہ اگلے لوگ اس کو دیکھ سکیں یہ دیکھیں جی شاید ہے اور ماشاءاللہ کتنا گھڑا شاید ہے آج ہم اس کو جنگ نہیں کریں گے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آپ شہد کی جو ایک وسکاسٹی ہوتی ہے آپ گھڑا پان جسے کہہ سکتے ہیں اور اس میں نیوٹرینٹس کی جو اویلیبیلٹی ہوتی ہے جو غزائی جو سارے عوامل ہوتے ہیں اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں وہ ایک کہہ سکتے ہیں ہم آلے کے ذریعے جو ہم اس کو سیٹ کریں گے دیکھیں گے سیل چیزیں اس کے پیرامیٹرز چیک کریں گے تو یہ اوورال شہد کی ایکسٹیکشن تھی